بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پلو ریپ مشین کے بارے میں بتائیں گے یہ کن پروڈکٹس میں استعمال ہوتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے تو اس مشین کے اندر ہم باندھ کپکیکس بسکیٹ اور راس اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ شوارما برگر وغیرہ جو ہے وہ ہم پیک کر سکتے ہیں کوسمیٹک کی پروڈکٹس جو ہے وہ پیک کر سکتے ہیں جیسے بلیچین کے ساشے ہوتے ہیں اور اس طرح کے تین ساشوں کو ایک ساشے کے اندر پیک کر سکتے ہیں یہ مشین پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہے جیسے باندھ ہے راستے یا کپکیک ہے وہ ہم نے اس کے اندر رکھنا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان میں ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ دیں یہاں پہ رکھ دیں یہاں پہ رکھ دیں یہاں پہ رکھ دیں یہاں پہ کنویر لگا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کا جو پیپر کا رول ہے وہ لگ جانا ہے جیسے یہ ابھی سوپ کا رول لگا ہوا ہے تو اس میں ابھی ہم سوپ پیک کریں گے یہ فوٹو سیل سینسر جو ہے یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جو پرنٹنگ کی جو کٹنگ ہے وہ پراپرلی کرتا ہے جیسے یہ فوٹو سیل کا نشان ہے اور یہ فوٹو سیل کا نشان ہے تو اس نے ایک دفعہ یہاں سے کٹنگ کرنی ہے اور ایک دفعہ یہاں سے کٹنگ کرنی ہے اور یہ پراپر ایک پرنٹ جو ہے وہ بن جائے گا اس کی کٹنگ ہو جائے گی تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ ویریبل ہے آپ سپیڈ اس کی جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں سنگل فیس یا تھری فیس پیٹ جو ہے جہاں پر آپ مرضی چاہیں اس کو چلا سکتے ہیں ابھی ہم ہمارے پاس کوئی چیز تو ہے نہیں اس کے اندر پیک کرنے کے لیے تو ابھی ہم بلکل جو ہے وہ سادہ خالی چلا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کنویر چل رہا ہے یہ یہاں پر آپ نے کوئی چیز رکھنی ہے ان دونوں کے درمیان میں اور اس نے جو ہے پیک کر دینی ہے یہ اس طریقے سے چلے گی ابھی چونکہ یہ پیپر خالی ہے تو اس کی جو کٹنگ ہے اور ڈیزائنگ ہے وہ پراپر ٹھیک نہیں آرہی جب اس کے اندر کوئی چیز آئے گی تو یہ پیپر خود با خود کھل جائے گا بلکل شیپ میں آ جائے گا تو اس کو ہم فلو ریپ یا پیلو ریپ مشین کہتے ہیں تو سپیڈ یہ بھی ہم تیز کر کے دکھاتے ہیں یہ سپیڈ اس کی جو ہے تیز ہو چکی ہے ٹکی پیک بھی اس کو کہتے ہیں اس میں بسکٹ بغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر جو اسی طرح کی تھوڑا سا ڈیزائن مختلف ہوگا تو کینڈی بغیرہ چوکلیٹ بغیرہ بھی آپ پیک کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو سنگل ہوتی ہے بڑے سائز میں ہوتے جس کا وزن نہیں کرنا ہوتا بلکہ ہم نے اس کو سنگل ایک پیکٹ میں پیک کرنا ہوتا ہے باندھ ہے راستہ ہے تو یہ ہم ظاہر ہے وزن والی مشین نہیں یوز کریں گے بلکہ صرف پیکنگ والی مشین نہیں یوز کریں گے تو اس میں چیز کو آپ نے بس یہاں پہ رکھ دینا ہے اور اس نے جو ہے وہ آگے پھل کر دینا ہے یہاں سے جو چیز ہے وہ اس کے اندر چلی جائے گی پیکٹ کے اندر چلی جائے گی یہ جو ہے پیپر آگے فولڈ ہو رہا ہے یہاں سے چیز اس پیکٹ کے اندر جائے گی اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر سیلنگ ہے اس کی جو نیچے سے ہوتی ہے یہ سینٹر والی جو سیلنگ ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پہ چیز اس کے اندر ادھر جو ہے وہ آ رہے گی اور یہاں سے ایسے کٹنگ ہوگی یہاں پہ چیز اس کے اندر ہمارے پاتھ ڈیفرنٹ مارڈل ہوتے ہیں کچھ سستی بھی ہوتے ہیں جس میں آپ نے کوئی زیادہ چیزیں نہیں کرنی ہوتی کلفی بغیرہ جیسے جنہوں نے کلفی پہ لے گئے ہیں اس مارڈل کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور اسی طرح پرائزز کا بھی فرق ہوتا ہے اور جتنی چیز کی جو وٹ ہے چوڑائی ہے وہ زیادہ ہوگی اتنی جو مشین کی پرائز ہے وہ بھی زیادہ ہوگی تو اس میں جو ہیں پرائزز مختلف ہوتی ہیں ہر مارڈل کی جو پرائز ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو پرائز جو ہوتی ہے وہ پھر جب آپ پروڈکٹ بتائیں گے کہ آپ نے پیک کیا کرنا ہے تو پھر اسی حساب سے ہم اس کی پرائز بتائیں گے کچھ مارڈل اس سے بڑے ہوتے ہیں کچھ اس سے چھوٹے ہوتے ہیں کچھ جو آپ دیکھنے ہیں یہ والا مارڈل ہوتا ہے مختلف قسم کے جو ہیں وہ پرائز کے لحاظ سے مختلف مارڈلز ہوتے ہیں جیسے کہ ایک ابھی آپ یہ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ مارڈل جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کی پرائز بھی ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس چیز کے حوالے سے اور اس کی جو پرائز ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ایک مارڈل ہم اور تیار کر رہے ہیں وہ ابھی تیاری کے مراحل میں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کی پرائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم بنا رہے ہیں تو اس کی جو پرائز ہے یہ ڈیفرنٹ ہے تو یہ آپ کو ہر رینج کے اندر مل جاتی ہے کوالٹی وائز بھی مل جاتی ہے اور فیچر وائز بھی آپ کو اگر آپ نے فیچر زیادہ لینے ہے یا آپ کی ملٹیپل پروڈکٹس ہیں یا کچھ آپ اور طریقے کی مشین چاہ رہے ہیں یا آپ کی پروڈکٹ کے حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے جو مشین ہے وہ کون سے بہتر ہوگی تو پھر جو پرائز ہے وہ بھی اس لحاظ سے ہوگی اس لیے میں ویڈیو کے اندر جو ہے وہ پرائز منشن نہیں کر رہا اس کے علاوہ ہمارے پاس سلنٹی کی نمکوں کی مسالہ جات کی جو ہے وہ مشین ری ہوتی ہے مینیمم یہ ساڑھے تین لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے اور اس سے اوپر تقریباً کافی زیادہ مارڈلز ہیں ان میں کافی زیادہ فیچرز کا فرق ہے اور کافی چیزوں کا فرق ہے یہ تقریباً آٹھ نو لاکھ تک یہ مشین ہوتی ہے ساڑھے تین لاکھ روپے سے لے کے تو آپ جس مرضی رینج کے اندر تیار کروا سکتے ہیں یہ مختلف پروڈکٹس کے لیے یوز ہوتی ہے جیسا کہ بند راسککک کپکک اور چوکلیٹس کینڈی کاسمیٹک پروڈکٹس شوارما برگر اور کافی زیادہ چیزوں کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے نسوار میں یہ استعمال ہوتی ہے اگر آپ اس طرح کی نت نئی مشینری دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم بناتے رہتے ہیں اور نئے کاروبار متعارف کرواتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو مشینری ہے اس کی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے اور آپ کاروباری مشینری کے حوالے سے آگا رہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ